ایشیا کپ 2022 پاکستان کے سب کا کرکٹرز نے پاکستان کی جو بیسٹ پلینگ لیون ہے ہر کرکٹر نے اپنی اپنی بتائی کہ یہ گیارہ کھلاڑی ہے اگر پاکستانی ٹیم کھلاتی ہے تو یہ ٹرنمیٹ جیت جائے گی یعنی فائنل بھی جیت جائے گی اور انڈیا کھلاو میچ بھی پاکستانی ٹیم کے سب ایک لیجنڈری سپن ہے سکلین مشتاق نے کیا کہا آپ کے ساتھ ان کی پلینگ لیون شیئر کرتا ہوں نمبر ون وکیڈ کیپر بیٹس مین محمد ازوان نمبر ٹو کینگ کیپٹن بابر آزم نمبر ٹری لیفٹ ہینڈڈ فخر زمان نمبر فور میڈل آرڈر کے اندر افتخار احمد اور ایز فنشہ نمبر فائف پہ خوش تلشاہ اور ایز فنشہ ایز ہارڈیٹر آصف علی چھٹے نمبر پہ ساتھوے نمبر پہ آر راؤنڈر شداب خان آٹھوے نمبر پہ آر راؤنڈر محمد نواز نوے نمبر پہ بالنگ آر راؤنڈر محمد وسیم جنئر دسوے نمبر پہ فاسٹ بالر ہارس روف اور گیاروے نمبر پہ فاسٹ بالر شاہین شافریدی نیکسٹ پاکستان کے لیجنڈری وکٹ کیپر بیٹس مین مہین خان مہین خان نے کون سے گیرہ کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کیا چلیے ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون کینگ کیپٹن بابر آزم اور وکٹ کیپر بیٹس مین محمد ریزوان اوپن کریں گے وانڈون پوزیشن پہ فخر زمان میڈل آرڈر کے اندر ہارڈ اٹر ہیدر علی اور ہارڈ اٹر خوشدل شاہ وہیں ایز ای فن شہر ایز ای سکس ہٹر آصف علی آر راؤنڈرز کی لسٹ میں شداب خان اور آر راؤنڈر محمد نواز یہ ایٹھ نمبر پہ کھیلیں گے نائیتھ نمبر پہ فاسٹ بولر ہارس روف فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی اور کوئٹ اگل ایڈیٹرز کے فاسٹ بولر نسیم شاہ وہیں پشاور ظلمی کے کوچ محمد اکرم نے کیا کہا ان کی کیا پلینگ الیون آئیں انہوں نے کونسے گیرہ کھلاڑی سیلیکٹ کیے چلیے ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر وان کیپٹن بابر آزم افکرس دو اپنر پکے ہیں بابر اور محمد ایز وان وہیں میڈل آرڈر کے اندر ہارڈ ایٹر فخر زمان ہے اور انہوں نے چوس کیا ہے یونگ محمد حارس کو جو کہ بڑی اچھی بیٹنگ فارم میں ہیں وہیں ہارڈ ایٹر خوش تلشائیں ہارڈ ایٹر آصف علی ایز فنشر آر آنڈرز کی لسٹ میں شداب خان ہے آر آنڈر محمد نواز ہے یہ دو آر آنڈرز ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں بالنگ بھی کرتے ہیں وہیں وسیم جونئرز جو ہیں یہ بھی کہیں نہ بیٹنگ کر لیتے ہیں بالنگ اچھی کرتے ہیں فاسٹ بولرز میں شاہین شاہ فریدی ہیں اور فاسٹ بولر ہارے سروف ہیں نیکسٹ پاکستان کے لیجنڈری بیٹس مین سابق چیف سیلیکٹر انزمام الحاق ان کی کیا پلینگ لیون ہے انہوں نے بابر آزم اور وکٹ کیپر بیٹس میں محمد رزوان کی جوڑی پر ٹرسٹ کیا یعنی یہ دو اپنرز ہو گئے میڈل آرڈر کے اندر فخر زمان ہو جائیں گے میڈل آرڈر کا حصہ ہوں گے ہیدر علی وہیں آپ کو ایز ای فنشر ایز ای ہارڈ ایٹر ایز ای سکس ایٹر آپ کو مل جائیں گے خوش تل شاہ اور آصف علی یعنی یہ سکس ایٹر ہیں ایز ای فنشر کھیلیں گے آرڈرز کی لسٹ میں محمد نواز ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آرڈر شداب خان ہے اور کہیں نہیں کہیں اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں نومن نمبر پہ محمد وسیم جونئر بھی یہ فاسٹ بالنگ بھی کرتے ہیں ہی شاہین شافریدی افکوس اچھے بالر ہے اور ساتھ ہی ہارس روف یہ تھے پاکستان کی پلینگ الیون انز امام کی نیکسٹ پاکستان کے شاہد افریدی بوم بوم لالا لالا نے کن کھلاڑیوں کو چوز کیا چلی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ نمبر ون وکیٹ کیپر بیٹس مہمبر اس ون نمبر ٹو کیپٹن کینگ بابر آزم ون ڈون پوزیشن فخر زمان میڈل آٹر کے اندر ہارڈ اٹھر ہیدر علی ہارڈ اٹھر خوشتل شاہ اور ایز ای میٹ فنشر ایز ای ہارڈ اٹھر ایز ای سکس اٹھر ڈیپت کے ایورز کے لیے پاکستان کے آسف علی آر اونڈرز کی لسٹ میں مہمبر نواز افکورس اور آر اونڈر شداب خان ہوں گے فاسٹ بالرز کی لسٹ میں شاہین شاہ فریدی ہوں گے فاسٹ بالر حریس رویف ہوں گے اور شاہد افریدی نے بیک کیا ہے شاہد افریدی کو سو یہ اچھا ایک چوئے سین کی وہیں مہمبر یوسیف پاکستان کے بیٹنگ کوچ پاکستان کے سابق لیجنڈری بیٹس بڑا نام ہے ان کا پورے پاکستان میں یہ کن کھلاریوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں چلیئے ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون وکٹ کیپر بیٹس مہمبر ایز ون نمبر ٹو کیپٹن کینگ بابر آزم ہارڈ ایٹر وانڈون پہ فخر زمان میڈل اوڈر کے اندر افتخار احمد کو شامل کیے انہوں نے اور ہارڈ ایٹر خوشتل شاہ کو پاکستان کے پاس اونلی اپشن ہے از اہ ہارڈ ایٹر از افنشر آصف علی ہیں وہیں آر اونڈرز کی لسٹ ہماری شداب خان سے شروع ہوتی ہے اور محمد نواز تک جاتی ہے یعنی دو یہ آر اونڈرز ہیں آٹھے اور نوے نمبر پہ وہیں آپ کے پاس فاسٹ بالر محمد انفرق نسیم شاہ شاہین شافری دیئے ہیں یہ سارے ون فورٹی پلس کی پیس رکھتے ہیں وہیں ہارے سروف یہ تینوں فاسٹ بالر ون فورٹی سے اوپر بالنگ کرتے ہیں نیکسٹ پنڈی ایکسپریس پاکستان کے بلکہ دنیا کے سب سے تیز بالر شوئب اختر پنڈی ایکسپریس ان کی پلینگ الیون میں نمبر ون وکٹ کیپر بیٹس مین محمد ریزوان نمبر ٹو لیفٹ ہینڈی ہارڈ اٹر فخر زمان انہوں نے ون ڈاؤن پوزیشن پہ بابر آزم کو شامل کیے وہیں انہوں نے ہارڈ اٹر ہیدر علی کو اور ہارڈ اٹر خوشتل شاہ کو انہوں نے آسف علی کو چھٹے نمبر پہ بیک کیے جہاں پہ سکسٹنگ کی کر سکتے ہیں شداب خان محمد نوازار راؤڈر ہوں گے اور بھین ہارس رعوف اور نسیم شاہ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں نسیم شاہ کو شامل کیے فاسٹ بالر شاہین شافری دی ہماری پریورٹی ہیں سو یہ ان کے کھلاڑی تھے نیکسٹ وقار یونس کے وقار یونس ان کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیجنڈری فاسٹ بالر ہیں چلے کوچ ان کے آپ نکتے اٹھا سکتے ہیں کہ کوچ ان کی اچھی ہے جا نہیں ہے مگر یہ بالر بہت اچھے تھے انہوں نے کہا کہ بابر آزم اور جوڑی جو ہے رزوان کی یہ اوپننگ میں اچھی جا رہی ہے ونڈون پوزیشن پر سمی فائنل میں امیزنگ بیٹنگ کی تھی فخر زمان نے میڈل آرڈر کے اندر آپ کو افتخار جو بیٹ بھی کر سکتے ہیں بال بھی کر سکتے ہیں وہ چاہیئے وہیں آر آرڈرز کی لسٹ میں ہمارے پاس دو ہی آر آرڈر ہیں وہ ہیں محمد نواز اور شداب خان آپ کے پاس فاسٹ بالرز کی لسٹ میں شاہین ون فورٹی پلس کرتے ہیں ہار اس رعوف ون فورٹی فائف پلس کرتے ہیں وہیں ون فورٹی فائف تک ٹچ کرتے ہیں نسیم شاہ یہ تینوں فاسٹ بالرز ہیں نیکسٹ وسیم اکرام لیجنڈری فاسٹ بالرز سونگ کی سلطان ان جیسا بالرز شاید ہی ہسٹری میں کوئی اور پیدا ہوئے جو ان کے سٹیٹس ہیں ان کے ریکارڈز آپ دیکھیں یہ کن کے لڑیوں کو بیک کر رہے ہیں یہ بابر آزم اور محمد رزوان یہ جوڑی بڑی پاپولر ہے یہ جوڑی بہت اچھا کھیل رہی ہے اوپنرز یہ جوڑی ہوگی وانڈون میں بہت اچھا کھیلتی ہوئے آ رہے ہیں فخر زمان وہیں میڈل آرڈر کے اندر آپ کے پاس ہیدر ایلی ہیں ہارڈ ایٹنگ بھی کرتے ہیں اچھے بیٹس میں نے آپ کے پاس فنشرز میں خوش تل شاہ خوش تل شاہ بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں بھئی آسف علی بڑی زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں چھتے نمبر پہ آر آنڈرز ہمارے پاس دو یہ اپشن ہے کوئی اور اپشن نہیں ہے سکوٹ کے اندر شداب خان اور محمد نواز یہ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے ایز ای آر آنڈرز کینہ کینہ کو آپ بالنگ آر آنڈر کہہ سکتے ہیں بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں محمد عصیم جنئر شاہین شافریدی مین سٹرائک فورس ہیں دو آور نئی بال سے دو پرانی بال سے ہارس روف میڈل آورز کے اندر اور نئے بال سے ایک آور اور آخر پہ پاکستان کے سابق کپتان سابق بیٹنگ کوش سابق ہیڈ کوش سابق چیف سیلیکٹر یہ بڑے کام اٹھ سے انہوں نے بہت زیادہ پاپلیٹی حاصل کی انہوں نے کہا کہ اس جوڑی کوش چھنے کی ضرور نہیں ہے یعنی بابر کی اور محمد عزوان کی اس جوڑی بہت اچھا کھلتی ہوا رہی ہے ان دونوں کو اوپن وان ڈون پوزیشن پہ فخر زمان امیزنگ بیٹنگ کر رہے ہیں میڈل آورٹر کے اندر انہوں نے بیک کیا افتخار احمد کو افتخار احمد کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں خوشتل شاہ اور عاصف علی یہ دو آپ کے پاس ہارڈ ایٹرز ہیں اور آپ کے پاس زیادہ اوپشنز نہیں ہیں آر اونڈرز کی لسٹ میں آپ کے پاس کوئی اوپشن نہیں ہے شداب خان اور محمد نواز کے علاوہ یہ دونوں اوپشنز ہیں اور دونوں یوٹلائز کرنا پڑیں گے آپ کو بالرز کی لسٹ میں آپ چینج کر سکتے ہیں مگر بیٹنگ کو بھی دیکھنا ہے تو محمد وصیم جنئر اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اچھی بالنگ کرتے ہیں آپ کے پاس شاہین اچھا اوپشن ہے جو مین سٹرائک فورس ہے ونہیں ہارس راوف یہ بھی اچھی بالنگ کر رہے ہیں اچھی بالنگ فارم میں ہیں ونہیں پاکستان کے سابق کپتان نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ وینر پاکستان کے پرائم منسٹر ہے پاکستان پورے پاکستان کے کپتان امران خان ان کی پلینگ 11 نمبر 1 یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں محمد رزوان اور بابر آزم کو یہ دونوں کی اکٹر سے متاثر ہیں فخر زمان کی جو ایننگز تھی انڈیا کے خلاف 2017 چمپئن ٹرافی وہ لائیو دیکھی تھی امران خان نے ان کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یہ زیادہ تر اگریسیو کھلاریوں کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے ہیدر علی ہو گئے خوشتل شاہ ہو گئے ہارڈیٹر آصف علی ہو گئے جو افغانستان اور نیزیلینٹ کے خلاف انہوں نے میجت آیا تھا چونکہ آپ کے پاس شداب خان تھری ڈیمنشنل ہے محمد نواز آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس فاسٹ بالر اس کی لسٹ میں آپ کے پاس شاہین شافرید ہے فاسٹ بالر نسیم شاہ جو 145 کی پیس رکھتے ہیں اور 145 پلاس 150 کی کرتے ہیں ہارس رو نیکسٹ پاکستان کے چیئرمین پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ پاکستان کے سابق کپتان پاکستان کے سابق کرکٹر ان کی جو پلینگ 11 اور پاکستان کے جو اس وقت کے چیف سیلیکٹر محمد حسیم جونئر محمد حسیم جونئر سینئر بیشاہ انہوں نے ان کی آلموس ہیں دونوں کی یہ سپورٹ کر رہے ہیں دونوں اپنرز یعنی رزوان اور بابر کو سپورٹ کر رہے ہیں وانڈون پوزیشن پر فخر زمان کو سپورٹ کر رہے ہیں میڈل آٹر کے اندر یہ حیدر کو سپورٹ کر رہے ہیں افتخار کی جگہ حیدر وہیں دو ہارڈ ہٹرز ہیں آپ کے پاس فنچرز ہیں آپ کے پاس سکس ہٹرز ہیں خوش تل شاہ اور آسف علی آپ کے پاس دو ہی آر آنڈرز ہیں یعنی نواز اور شداب اگر شداب مکمل فٹ نہیں ہوتے تو ان کی جگہ آپ اسمان قادر کو کھلا سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ہی اپشن ہے اگر محمد وسیم جونئر اچھی بالنگ نہیں کرتے تو نسیم شاہ اور یعنی وازدانی یہ آپ کے پاس ہارس روف اور شاہین شافری دی آپ کے مین سٹرائک فورس ہیں مگر مین امپورٹنٹ جو ہے کپتان بابر آزم جو کہ گراؤنٹ کے اندر کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے کھیلیں گے انہوں نے کھلانا یہ کن کے ہم ہی ہیں یہ ان کی پلینگ ایلیون آپ جانتے ہیں کہ بابر آزم کی پلینگ ایلیف فائنل ہوگی انہوں نے رزوان کو اور خود کو اوپن انہوں نے ڈن کر لیا یہ دونوں اوپننگ کریں گے ونڈون پوزیشن فخر زمان کو مکمل چانس دیا جائے گا ونڈون پوزیشن پہ ان کو میڈل آرٹر میں چاہیے ایک بالر بھی اور بیٹس مینوی جو افتخار احمد ہے انہوں نے دو ہارڈ ایٹرز یعنی خوش تل شاہ اور چھٹے نمبر پہ سکھ سیٹنگ ابیلٹی جو ہے وہ عصف علی کے پاس ہے آر آنڈرز میں محمد نواز بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں بھئی شداب خان with the بیٹ with the بال بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں سو وہ کھیلیں گے یہ نومن نمبر پہ کئی نہیں کہیں چاہتے ہیں کہ محمد وسیم جونئر بیٹنگ کریں بالنگ کریں شاہین ان کے پاس مین سٹرائک فورس ہے اور ساتھ ہارس پی جو 145 150 کی بالنگ پیس رکھتے ہیں سو ایشیا کب میں پاکستان ورسز انڈیا پہلا میچ کھیلا جائے گا یہ 28 اگست کو ہوگا سنڈے کی دن دبائی میں کھیلا جائے گا 11 سپتمبر کو فائنل ہوگا یعنی یہ شیڈیول ہے ایشیا کب کا ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی پلینگ ریمن آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانی ہے تھنکس